آپ کے پاس بھی کیا پڑی ہیں پرانی کترے یا پھر جسے سوٹ میں کی کترے پچ جاتی ہیں وہی اور کیری بیک بہت ہی آسان طریقے سے ہم یہ مشین کا ڈبا جس میں ہم سوئی دھاگے رکھتے ہیں اور بکھر جاتی ہے ہماری تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کتر لے لی ہے یہ کپڑا لے لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے انیس انچ بیس انچ لمبا ہے اور چوڑا یہ اس کی یہ ساڑھے پانچ انچ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے یہ کیری بیک تو اس کے برابر سے میں نے آپ کے دیکھ رہی تھی تو بٹی اتنا لمبا نہیں ہے تو اس کو یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے کٹ کر لوں گی فرنڈز اس کو بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے اور ہمارے جو سوئی دھاگے رہتے ہیں نا سب بھی بکھرے بکھرے رہتے ہیں تو بس آپ اس کو بنائیے اور ہمیشہ کے لیے چھٹی پائیے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ رکھ لیا ہے اسی کے ناپ کا ہم یہ کیری بیک بھی کٹ کر لیں گے تو فرنڈز ہمارے پاس کیری بیک بھی پڑے رہتے ہیں اور جو ہماری یہ کٹرنے جو رہتی ہیں جو ہمارے سوٹ میں کی بچ جاتی ہیں یا پھر آپ پرانے کپڑے کا بھی بنا سکتے ہیں یا پھر جو ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کو آپ پہننا پسند نہیں کرتے ہیں اس کا بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ چھوٹی چھوٹی کتروں سے ہی سب کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا ہے اور ہمیں اسے ایسے کر کے سل لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے سل لینا ہے اچھے سے ایک سلائی مار کے اب یہاں پہ میں نے یہ سلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے دوسرا کپڑا مل گیا تھا یہ جو ادھر نیلا رکھا ہے سائیڈ میں تو یہ میں نے سلہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ اس والے کپڑے کو کٹ کر رہی ہوں اس کا ہم دوسرا پیس بنا لیں گے کیونکہ یہ کپڑا میرے پاس زیادہ نہیں تھا اور یہ جو بلو کپڑا ہے تو یہ زیادہ تھا تو اسی لیے میں نے اس کا بنانا لگی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لے لی ہے یہ 19 انچو والی پٹی اور ہم اس کو ایسے اس کے یہ فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اور نیچے والا جو کپڑا ہے وہ بھی میں آپ کو ناپ کر دکھا دوں گی جتنا بھی ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر ایسے فولڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سل لیا ہے اچھے سے اور دونوں طرف اس کے کپڑا لگایا ہے نیچے والے کے اور اس میں صرف ایک طرف کپڑا لگایا ہے اور ایک طرف اس کے وہی ہے تو اس کو اچھا سے فولڈ کر لیں گے بس یہ دیکھیں ہوتی اچھا سے کنارہ نکال کے اب یہاں پہ ہم اسے فولڈ کر لیں گے ادھر سے یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے بھی فولڈ کر لیں گے بہت ہی آرام سے ہو جاتا ہے آپ اس کی جھنجٹ نہ لیں گے ہاں کوئی پریشانی ہوئے گا یہاں پہ لگا لیں گے ہم چین تو فرنٹس یہ میرے بیگ کی چین تھی جو کہ بچوں کے سکول کے بیگ رہتے ہیں اسی کی چین تھی تو اسی کو ہی میں نے یوز کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے یہ ساڑھے انچ کا ہے لمبائی اور چوڑائی ہے اس کی ساڑھے چار انچ اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پاکٹ لگا لیا ہے تو فرنٹس میں نے بہت ہی چھوٹی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو پہ دیکھیں ایک کپڑے میں میں نے یہاں پہ چین لگا لی ہے اور ایک کپڑے میں اوپر سے پوکٹ لگا لی ہے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا یہ سامان سمیٹ دیتی ہوں بہت زیادہ پھیلاوا ہو جاتا ہے جس ٹائم پہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو بس ہم اس کو ایسے لگائیں گے اور ایسے کر کے ہم یوز کریں گے اس کو تو فرنٹس ہمارے جتنے بھی سوئی دھاگ یہ ہمارے بکھرے رہتے ہیں وہ نہیں بکھریں گے اس ڈببے کی وجہ سے اور میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں چین ہماری پوری کی پوری آ رہی ہے اگر چھوٹی ہے تو آپ پیچھے سے کپڑا جوائنٹ کر دیں اور چین اس کو لگا لیں تو یہ دیکھیں اوپر بھی ہم لگا لیں گے نیچے بھی تو فرنٹس میرے پاس یہ ڈببہ لیا تھا میرے ساٹھ روپے کا اور یہ ٹوٹ گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا کم سے کم ہو گیا ہوں گے پانچ چھ سال تو یہ بھی اچھا چلا تھا تو اس کا یہ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے اس میں جوگاڑ بھی کافی کرے پھر بھی نہیں جڑا تو بس اسی کے ہی ناپکہ میں نے یہ بنا لیا تھا تو یہ دیکھیں ہم اس کو پہلے کٹ کر لیں گے یہاں سے تاکہ زیادہ جگہ نہ لے اور میں نے یہ دیکھیں اوپر کا یہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو سبھی کچھ یہ ٹوٹ گیا تھا اور جیسے ہی اس پہ تھوڑا سا بھی ہاتھ لگ جاتا تو فوراں یہ گر جاتا تھا اور گرنے کے بعد کھل جاتا تھا ساری چیزیں اس کے نکل جاتی تھی تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیا پتہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پریشانی ہو رہی ہو تو بس اسی لیے تو یہ دیکھیں ہم اس کو اس میں ارجسٹ کر لیں گے اور اب یہاں پہ ہم اس کے یہ ساری کے ساری سیٹنگ کر لیں گے فرینڈز اگر تھوڑا سبھی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے تاکہ میں آگے بھی ہی بہت اچھے اچھی ویڈیو لا سکوں اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بلائکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی میری ایسی ہی ویڈیو نئی نئی ملتی رہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے اچھے سے بند کر لیا ہے روپر کبھی ہم نے یہ کھول لیں گے اگر ہمیں نکالنا ہے تو ایسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتنے آرام سے اب اس کو آپ کہیں پہ فک بھی جائے گا تب بھی یہ گرے گا نہیں کچھ بھی اور کتنے آرام سے ہمارا بند بھی گیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ بھرا ہے نگ وغیرہ ہیں جو بھی ایکسٹرا سامان رہتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے بڑی ایسا ہماری زپ لگ گئی ہے تو فرینڈز میں نے یہاں پہ اوپر بھی اس کے زپ لگا لی تھی تاکہ کچھ بھی ہمیں رکھیں تو گرے نا تو فرینڈز جیسے ہم سوئی دھاگے کا کوئی کچھا کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں آلکس آتا ہے اس کو پورے کو کھولنے میں تو اس لیے میں نے یہ اوپر زپ لگائی تھی کہ ہمیں پریشانی نہ ہو کھولنے میں بند کرنے میں تو بس فرینڈز آپ کو کیسے لگی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ابھی اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تو بس ہے نا کتنی پڑھیا سے ہمارا ڈببہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ریل والا ڈببہ نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی ڈببہ لے سکتے ہیں ایسا ہی یا جو نرمے والا ڈببہ آتا ہے اس کی بھی میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گی آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتانا کہ میں بناوں یا نہیں بناوں تو میں ضرور بناوں گی